جو دوستو آج میں جکی سیٹ ایل ایسیٹ پیپر ٹو ایڈکیشن کے سیریز کا ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ویدانتہ فلسفی اینڈ ایڈکیشن یعنی ویدانتہ فلسفی کا کیا رول ہے ایڈکیشن میں کل ہم نے ویدانتہ فلسفی ڈسکس کیا ہے دوستو اگر آپ میں سے کسی نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ پھلے لسٹر میں جائیے پھلے لسٹر میں آپ کو ایڈکیشن پیپر ٹو کے نام کا جو لسٹر ملے گا اس میں آپ کو پیپر ٹو کے سارے ویڈیوز ملیں گے جو اب تک ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے علاوہ ون کے ٹاپکس بھی ڈسکس کر رہے ہیں وہ آپ کو پھلے لسٹر میں جیکی سیٹ ایل ایسیٹ کے نام پر جو لسٹ ہے وہاں پر آپ کو پیپر ون کے سارے ویڈیوز مل جائیں گے تو دوستو آئیے اب ہم آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے ویڈانتہ فیلسپی and education سب سے پہلے اس میں ہم دیکھیں گے کہ aims of education کیا ہے یعنی according to ویڈانتہ فیلسپی کیا ہے aims of education یعنی education کیسی ہونی چاہیے education کا مقصد کیا ہے تو سب سے پہلے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویڈانتہ فیلسپی ہے اس میں دو طرح کی education کی بات کی گئی ہے یعنی دو طرح کی education ہوتی ہے ایک خود ہے spiritual education اور ایک خود ہے practical education اس میں دونوں پر فوکس کیا گیا ہے فوکس آن بوت دے ٹو آسپرٹس آف ہیومن لائف یعنی انسان کے جو دو آسپرٹس آف لائف ہے ایک پریکٹیکل لائف ہوتی ہے ایک انسان کی ایک ہیومن کی اور ایک ہوتی ہے سپریٹوال لائف ایمزف ایڈکیشن کا بطلب ہے دونوں طرح کا انسان جو ہیومن ہے اس کی دورپنٹ ہو جائے یعنی وہ سپریٹوال بھی اچھا بن جائے اور وہ فیسکلی بھی اچھا بن جائے پریکٹیکل اینڈ سپریٹوال یعنی اس کے علاوہ ایڈکیشن مست ایم ایٹ فیسکل مینٹل اینڈ مورل ڈیولمینٹ ایکارڈنگٹو ویدانتہ فیلسپی یہ کہتا ہے کہ ایڈکیشن ایسی ہونے جائے ایڈکیشن کا مقصد ہے کہ یہ ایک ہیومن کو پرسن کو مینٹلی بھی دیولپ کرے فیسکلی بھی دیولپ کرے اور مورلی بھی دیولپ کرے یا ہم کہیں گے ان شارٹ میں کہ ویدانتہ فیلسپی کہتا ہے کہ آل ڈاون ڈیولمینٹ آف ہیومن اس کے علاوہ ایڈکیشن مست ڈیولپ ای ہیلتی باڈی اینڈ ہیلتی مائیڈ یعنی ہیلتی باڈی بھی ڈیولپ ہونی چاہیے اور ہیلتی مائیڈ بھی باڈی بھی ہیلتی ہونی چاہیے اور مائیڈ بھی ہیلتی ہونی چاہیے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ساونڈ مائیڈ دونوں چیزوں پر فوکس کرتی ہے ویدانتہ ایڈکیشن اس کے بعد بات آتی ہے کروکلم کی کیا ہونا چاہیے کروکلم جیسے کہ ایم آف ایڈکیشن ہوتا ہے ویسے کروکلم بھی ہوتا ہے اگر ایمز میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی دونوں چیزوں پر فوکس کیا جائے دونوں چیزیں ڈیولپ کیا جائے پریکٹک کری بھی فیزکری اور سپریچوالی بھی تو کروکلم میں بھی دونوں کی بات ہونی چاہیے تو یہاں پر ویسے ہی بات کی گئی ہے کہ دونوں چیزیں کروکلم میں شامل ہونی چاہیے ایک پرابیدیا اور اپرابیدیا دوستہ یہ جو ٹرمز ہے ان کو آپ نوٹ کر کے رہے اور یاد بھی رہے کیونکہ اگزام میں یہی ٹرمز آئیں گے پرابیدیا 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 کا منب ہے سپریچوال نالیج یا سپریچوال لرننگ اپرابیدیا کا منب ہے ورلڈلی نالیج یا ورلڈلی لرننگ جس کو ہم کہتے ہیں دنیاوی تعلیم دوستہ اگر آپ اتنا یاد رہیں گے کہ سپریچوال لرننگ اور دنیاوی لرننگ ورلڈل لرننگ یہ یاد رہے گا یہ سمپل ہے لیکن وہاں پر ایکزام میں آئے گا آپ کو پرابیدیا کا مطلب کیا ہے یا اپرابیدیا کا مطلب کیا ہے یہ کانچوز بھی ہوتا ہے کہ پرابیدیا کا مطلب انسان لگ جاتا ہے جو اپرابیدیا کا مطلب ہوتا ہے اور اپرابیدیا کا مطلب لکھتا ہے جو پرابیدیا کا مطلب ہوتا ہے لیکن ان کو آپ اچھے سے لکھ دیجئے اپنے نوٹس میں اور یاد بھی رہے کیونکہ ایکزام میں یہی ترمز آئیں گی اور انہی کا وہاں پر مطلب لکھنا ہوگا انہی کا وہاں پر معنی لکھنا ہوگا تو یاد رہے کہ کیا ہے کیریکلم کیریکلم میں بات کی گئی ہے ایکارڈنگٹر ویداندہ فلسپی دو طرح کی ناللیج ہونی چاہیے ایک ہونی چاہیے جو سپریچول ناللیج بھی ہونی چاہیے اور ورولڈلی ناللیج بھی ہونی چاہیے سپریچول ناللیج کو کیا کہتے ہیں ویداندہ فلسپی میں پارا ویدیا اور جو ورولڈلی ناللیج ہے اس کو کیا کہتے ہیں پارا ویدیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگئے methods of teaching یعنی according to ویداندہ فلسپی کیسے طریقے ہونے چاہیے teaching کے لئے یہاں پر دو methods خاص طور پر جن پر زور دیا گیا ہے وہ ہے محقق اور چنتن یہ طرح مزیاد رکھیں کہ دو چیزوں پر انہوں نے زیادہ فوکس کیا ہے محقق اور چنتن محقق کا مطلب ہے کہ جیسے ہم تھوڑ دیکھ کلی ناللیج دیتے ہیں oral method چنتن کا مطلب ہے جس طرح سے ہم research کرتے ہیں یعنی thinking کرتے ہیں reflection دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں چنتن یعنی ان دو پر فوکس زیادہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ اور psychological methods بھی تھے جو psychological sound ہے مثلا question answer method پر بھی وہ فوکس کرتے تھے illustration پر جیسے ہم example کے زیرے سمجھاتے ہیں اور self study بھی important method تھا لیکن دو بہت ہی اہم تھے وہ ہے محقق اور چنتن یہ آپ یاد رکھیں محقق کا مطلب ہے oral oral learning oral methods of teaching اور چنتن کا مطلب ہے thinking method of thinking اور method of reflection اس کے بعد جو ہم بات کریں گے discipline کی کہ according to ویداندہ فلسپی کیسا discipline ہونا چاہیے ویداندہ فلسپی میں discipline پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ discipline بہت ہی important چیز ہے دونوں کے لئے دونوں کا مطلب کہ ایک teacher کے لئے بھی اور learner کے لئے بھی دونوں کے لئے discipline ہونا بہت ہی ضروری ہے teachers اور جو people learners ہیں دونوں کو rules follow کرنے چاہیے جو کہ discipline میں آتے ہیں self-discipline of body and mind consider very important انہوں نے کہا کہ self-discipline body کا self-discipline mind کا self-discipline یہ بہت ہی important ہے دونوں میں teachers میں بھی اور learners میں بھی اس کے بعد ہم بات کریں گے role of teacher کہ according to ویداندہ فلسپی position of teacher کیا تھا یعنی teacher کو کیا role تھا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ teacher جو ہے اس کو بہت respect دیا جاتا تھا ویداندہ فلسپی میں جس طرح سے مسلم education میں بھی importance دی جاتی تھی یعنی role of teacher teacher ایک بہت important role ادا کرتا تھا teacher کو ایک group بھی مانا جاتا تھا یعنی بہت importance دی جاتی تھی teacher کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک spiritual اور educational parent ہوتا ہے ایک people کا ایک teacher انہوں نے کہا کہ یہ ایک باپ کی حصد رکھتا ہے روحانی باپ اور تعلیمی باپ ہوتا ہے یہ اپنے لرنرز کا یعنی اس کا بہت ریسپیکٹ انہوں نے دیا ہے he had two major jobs according to ویدانتہ philosophy teacher کو دو اہم کام کرنے ہوتے تھے وہ ایک تو اپنے جو شاگرد ہیں اپنے جو لرنرز ہیں ان کو practical life کے لیے ان کو تیار کرنا ہے ان کو practical life میں جینے کی training دینا کے لیے بھی ان کو تیار کرنا تھا یعنی ان کو religion بھی فالو کرنا تھا تو دو چیزیں ایمپورٹنٹ تھیں ایمپورٹنٹ کام تھا ایک teacher کے لیے کہ اپنے لرنرز کو اپنے شاگرد کو ایک practical life جینے کے لیے تیار کرنا اور religion knowledge یعنی spiritual knowledge spiritual learning کے لیے بھی تیار education کا سینٹر تھا یعنی teacher کے بینہ کوئی education ممکن نہیں تھی no education could be imagined without teacher teacher کا بہت اہم رول تھا teacher کے بینہ کوئی بھی education تصور نہیں کی جائے سکتی تھی اس کے بعد جو ہمارا topic ہے next topic وہ ہے heterodox یا جس کو ہم بولتے ہیں ناست philosophy اس ہمیں اس میں تین philosophy آتے ہیں انترین philosophy کے تحت چار وقت بودیزم اور جینیزم لیکن ہمارے صرف میں صرف دو ہیں وہ ہیں ایک بودیزم اور جینیزم یہ لیکنشہ آئیگا اگلے ویڈو میں آج کے ویڈو میں فیلات اتہی تینک یو